اسلام علیکم می یوٹیوب فرینڈز تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سوفٹ اینڈ ڈیلیشیس حلوہ بنانے کی ریسے پی شیئر کروں گی اور میں پرفیکٹ حلوہ بنانے کے پروپر انگریڈینٹس بتاؤں گی جس سے حلوہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور یہ حلوہ اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ موں میں رکھتے ہی گلسا جاتا ہے تو چلیں ہم جلدی سے یہ حلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ حلوہ بنانے کے لئے میں نے ایک باؤل سوجی لی ہے اور یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے جتنی ہم سوجی لیں گے اتنی ہی چینی لیں گے اور اتنا ہی ہم گھی لیں گے تو یہ ہم نے میلٹڈ گھی لینا ہے اگر آپ لوگ بیسے گھی ایڈ کریں گے تو اس کی کونٹٹیز زیادہ ہو جائے گی دن میں نے کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں اس میں سے اگر آپ لوگ کچھ سکپ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں نے گری لی ہے جس کو میں نے سمول پیسیز میں کر لیا ہے میوہ لیا ہے بادام لیا ہے پستہ بادام اور کاجو لیا ہے اور تین میں نے سمول علاچی لی ہے اس کو میں پورڈر فارم میں کر کے حلوہ میں ایڈ کروں گے تو پرفیکٹ حلوہ بناتے ہوئے ہم تین گناہ پانی زیادہ لیں گے میں نے ایک باؤل سوجی کا لیا تھا اور تین باؤل اس میں میں پانی ایڈ کر رہی ہوں حلوے کا اچھا کلر لانے کے لئے میں اس میں فوڈ کلر ایڈ کروں گی جو کہ بہت زیادہ کم کونٹی میں ہوگا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے جسٹ ایک چمچ لیا ہے اس کو میں نے ڈپ کر کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو پانی ہمارا بوئل ہو رہا ہے تب تک ہم سوجی کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے گی ایڈ کر دیا ہے جو میر کر کے رکھا ہوا تھا تھوڑا سا گی گرم ہوا ہے تو اس میں میں نے بادام ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی میں نے کاجو ایڈ کر دیا ہے اور میں ان کو تب تک بھونوں گی جب تک ان کا کلر چینج نہ ہو جائے اور ان کو ہم نے بلکل لو فلیم پہ بھوننا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے حلاتی رہنا ہے جب ان کا کلر تھوڑا سا براؤن ہوا ہے تو اس میں میں نے میوہ ایڈ کر دیا ہے اور ان کو ہم اس لیے تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں کہ ان میں ایک اچھی سی خشبو آنے لگے اور کچھ سی سمیل دور ہو جائے اب ان کا کلر تھوڑا سا براؤن ہو چکا ہے تو ہم نے باہر نکال لینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے سوجی کو ہم نے فل گرم گی میں ایڈ کرنا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے تھوڑی سی سوجی ایڈ کرنی ہے اگر تو وہ جاگ سی بنے گی پھولے گی تو اس کا مطلب ہے گی فل گرم ہے کچھ لوگ سوجی دھنڈے گی میں ایڈ کرتے ہیں یا پھر گی ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جاتے ہیں اس طرح جو سوجی ہے وہ پھولتی نہیں اور سوجی پورا گی ایڈ کر لیتی ہے پانی میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کرنے سے بہت اچھا کلر آ چکے ہیں اور پانی بوئل بھی ہو چکے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ہماری سوجی بھی بننے والی ہے سوجی کو آپ لوگوں نے بلکل لو فلیم پہ فرائی کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ حالاتے رہنا ہے اور میں آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں کہ سوجی کا ایک ایک دانہ پھول چکا ہے اور سوجی کو ہم نے تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا گی سیپرٹ نہ ہو جائے اور سوجی کا خلط تھوڑا سا براؤن نہ ہو جائے تو اب ہماری سوجی بھون چکی ہے اور سوجی میں ہم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے کیونکہ سوجی بھی گرم ہوتی ہے اور پانی بھی گرم ہوتا ہے اس طرح چھینٹے پڑتی ہیں اور پانی اچھل کر باہر آتا ہے اس طرح نقصان بھی ہو سکتا ہے کور کیے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور جب سوجی گی علیدہ کرنے لگے گی تو اس کا مطلب ہے سوجی پکت تیار ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے یہ شکر اور جو ہم نے ون بول چینی میر کر کے رکھی ہے وہ پوری ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے تو آپ لوگ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ چینی آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں ایڈ کرنی چینی کو بعد میں ہی ایڈ کیا جاتا ہے تو اس طرح حلوہ ذائقہ دار اور چمک دار بنتا ہے تو اس لئے چینی ہمیں بعد میں ایڈ کرنی ہے چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے پھر دو تین منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دینا ہے بلکل لو فلیم پر واو حلوہ کتنا ڈیلیشیس بنا ہے نا ایک دم پرفیکٹ بن کر ریڈی ہوا ہے اور اس کا ایک ایک دانہ مکھن کی طرح سوفٹ این ملائم ہو چکا ہے اب ہم تھوڑا سا علاچی پاورڈر ایڈ کریں گے اگر آپ لوگ علاچی پاورڈر ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو علاچی پانی میں بوئل کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب حلوہ پک کر بلکل ریڈی ہو جائے گا ہم نے جو ڈرائی فروٹس فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے ایڈ کر دینی ہے ہمارا حلوہ دکھنے میں کتنا بیوٹی فل اینڈ یمی لگ رہا ہے اور کھانے میں اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہوگا اور آپ لوگ بھی یہ حلوہ بنا کر ضرور کھائیں اپنے فرینڈز اپنے فیملی کو بھی کھلائیں اور مجھے کمٹس میں بتائیں کہ یہ حلوہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور یہ ریسے پی اپنے فرینڈز کو بھی شیئر کریں اب ہم سرونگ ڈش میں پیش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ